اللہ کریم کی طرف سے جو بھی چیز ملے وہ بڑی ہی ہوتی ہے اور بعض اوقات نعمت کے ساتھ زحمت بھی آ جاتی ہے مثلا جسے خوش الہانی کے نعمت ملی اچھی آواز والی نعمت ملی اور وہ اچھا گنگناتہ ہے لیکن یاد رہے کہ اس نعمت کے ساتھ زحمت لگی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تکبر میں مقتلع ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے نات رسول مقبول پڑھنے کے بجائے اگانہ وغیرہ گائے تو یوں وہ اس نعمت کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے بہرحال دنیاوی نعمت کا رحمت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں کمزوری ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے اور یاد رہے کہ بعض اوقات بلکہ بارہا نعمت دنیاوی نقصان کا سبب بنتی ہے کہ دولت ہوگی تو ڈاکو آئے گا جبکہ غریب فٹ پات پر سویا ہوگا اور اسے کوئی نہیں چھیڑے گا بہرحال نعمت نعمت ہے اور رحمت رحمت ہے نعمت امتحان ہے جبکہ رحمت میں امتحان نہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جو نعمت ملے اس پر بھی رحمت کا سایہ طلب کرتے ہیں کہ کوئی نعمت ہمارے لئے دنیاو آخرت کے نقصان کا سبب نہ بنے آمین مجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم